شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے صحافی کے سوال پر کہا عزت اللہ دینے والا ہے شیخ رشید بولے سیاست اب شروع ہوئی ہے ان کو پتا چل جائے گا کتنے بیس کا سو ہے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے متحدہ اپوزیشن کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کچھ دیر میں شیڈیول دھمکیاں میز خط کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست ناقابل سمات کر آر اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ درخواست خارج کر دی چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے درخواست گزار میں ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جرمانہ پندرہ روز میں جمع کروانے کا حکم نئے وزیراعظم کا انتخاب معیشت پر مصبت اثرات روپے کی قدر میں اضافہ ڈالر کی قیمت میں گراوٹ انٹر بینک میں ایک روپے اٹھانوے پیسے سستا ہو گیا ایک سو بیاسی روپے ستر پیسے پر ٹریڈ سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی ٹریڈنگ کے دوران پندرہ سو پوائنٹس عبور کر گئی انڈیکس چھالی سزار سے زائد ہو گیا وفاقی کابینہ میں شملیت پیپلز پارٹی میں تقسیم اکثر راہنوما وزارتوں کے بغیر حکومت کی حمایت کے خواہاں بعض راہنوما سیاسی استحقام کے لیے وزارتیں لینے کے خواہش مند حیادت آئندہ چند روز میں مشاورت کرے گی کیپی میں اپوزیشن میٹ سے پہلے پاولین لوٹ گئی نمبرز گیم پورے نہ ہونے پر وزیرعالہ محمود خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی این پی راہنوما حسین بابک کہتے ہیں متحدہ اپوزیشن صوبائی حکومت کو گرانا نہیں چاہتی حقوق دینے کی یقین دیانی پر تحریک عدم اعتماد واپس لے رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں وزیرعالہ کا الیکشن کس قانون کے تحت ملتوی کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے وضاحت طلب کر لی حمزہ شہباز اور دوست مزاری کی درخواستوں پر چیف جسٹس نے ڈیمارکس دیئے اسمبلی جائیں اجلاس کریں جو کرنا ہے وہاں جا کر کریں کیوں ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں عدالت نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ اجلاس ملتوی ہو سکتا ہے یا نہیں فریقین بیٹھ کر معاملہ اچھے طریقے سے حل کریں دو بجے نتیجے سے آگاہ کریں گے اور وزیریادہ پنجاب کا الیکشن فوری کروانے پر نون لیگ کاف لیگ اور پی ٹی آئے میں ڈیڈ لوگ پر کرات فریقین کے بکلا کا اجلاس 20 منٹس بھی نہ چل سکا نون لیگ آج ہی اسمبلی سیشن بلانے پر مزر کاف لیگ اور پی ٹی آئے 16 اپریل کی تاریخ پر ڈٹی ہوئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے